اسلام علیکم میں ہوں شاہین سندھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہین ریڈیو نیٹورک آج ہم پہنچے ہیں خیطر کنال کے درمیان میں موجود تاریخی قدیم اور نایاب مذہ شریف دیکھنے کے لیے میرے سٹرپ کے ساتھی ہیں غلام سرور بھٹو یہ مذہ شریف ذل شکارپور کی تحصیل گڑی آسین سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر گوٹ امروشریف کے قریب واقع ہے اس تاریخی مسجد کے تین نام ہیں جنیجہ گوٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے جنیجہ مسجد بھی کہا جاتا ہے اور خیطر کنال کے درمیان میں موجود ہونے کی وجہ سے اسے پانی والی مسجد بھی کہتے ہیں اور امروشریف کے قریب ہونے کی وجہ سے اور حضرت تاج محمود شاہ امروشریف رحمت اللہ علیہ کی تعمیر کروانے کے حوالے سے ایسے امروشریف مسجد بھی کہا جاتا ہے سندگے محروف عالم دین حضرت تاج محمود شاہ امروشریف خیرپور کے گاؤں دیوانی میں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئے اور تینی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے روحانی پیشوا حضرت حافظ محمود صدیق رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر زل شکارپور کی تحصیل گڑیہ سین کے گاؤں امروشریف میں آکے آباد ہوئے اور آپ کو قرآن پاک کا سب سے پہلے سندھی میں ترجمہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا اس مسجد کو حضرت مولانا تاج محمود شاہ امروشریف رحمت اللہ علیہ نے اپنے قریبی ساتھی مستری عبد الرحیم سومرو شکارپور والے سے تعمیر کروایا اس قدیم اور تاریخی مسجد کا تعمیراتی کام تقریباً ایک سال تک چلتا رہا اس تاریخی مسجد شریف کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے تیرہ سو اکیس سن ہجری بھو مطابق سن انیس سو چار سن انیس سو بتیس میں سکھر بیراج اور کینال پروڈیکٹ برطانی حکومت کی نگرانی میں شروع ہوا اور بلچستان کو پانی پہنچانے کے مقصد سے سکھر سے کیر تھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو آگے چل کے یہ مسجد شریف کینال کے بیچ میں آ رہی تھی برطانی حکومت نے اس مسجد شریف کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا بیسویں صدی کے بہت بڑے عالم حضرت سید تاج محمود شاہ عمروٹی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کی حکومت کو مشور دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مردز شریف کو شہید ہونے سے بچایا جائے مگر حکومت نہ ماننے پر حضرت تاج محمود شاہ عمروٹی رحمت اللہ علیہ نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور انگریز سامراج کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ دے دیا اور آزادی کی تحریک کا اعلان کر دیا اور اس اعلان پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور ایک ایسی مضبوط تحریک شروع ہوئی جس نے برے سغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیاد احلا دی اور پھر برطانیہ دور کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد شریف کو یہیں پہ قائم رکھا جائے اور کینال کا رخ بھی تبدیل نہ ہو اور پھر ایسا ہی ہوا اور یہ تاریخی اور قدیم مسجد آج بھی یہاں پر موجود ہے لیکن سندھ کے معروف عالم دین اور انقلابی رہنما حضرت سید تاج محمود شاہ امروٹی رحمت اللہ علیہ کی انگریز سامراج کے خلاف چلائی ہوئی تحریک آہستہ آہستہ اور مضبوط ہوتی گئی اور یہ تحریک آگے چل کے پاکستان کی آزادی والی تحریک ثابت ہوئی بے شک پانی والی یہ مسجد شریف قدرت کا ایک حسین نظارہ ہے اور یہ مسجد پاکستان کی تحریکی نشانی کے ساتھ ساتھ تاریخی اور ثقافتی یادگار بھی ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی یہ تھی تاریخی اور قدیم پانی والی مسجد شریف کے بارے میں معلوماتی ویڈیو اب شائن سندھی کو اجازت دیجئے پھر کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ سونے جے حوالے موسیقی